تو ہلو گائیز آج ہم ایکسپلین کریں گے ڈرورو سیزن ون اپیسوڈ 24 اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ڈرورو اور ہیاکی مارو کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تک ٹوہامرو کہتا ہے کہ ڈائیگو راجو میں تم جیسے لوگ نہیں آسکتے جس پر ہیاکی مارو کہتا ہے کہ یہ راجو میری وجہ سے ایسا ہے تو یہ میرا ہے اس پر ٹوہامرو کہتا ہے کہ یہ تمہارا راجو نہیں ہے یہ میرا راجو ہے یہاں پر میں پیدا ہوا اور کھیلا کودا اور میں نے یہاں پر ٹریننگ کی اور پتا جی بھی میرے ہے اور جب ٹوہامرو ماں پر آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے اور ٹوہامرو کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں جہاں پر اس کی ماں کئی کھوئی ہوئی رہتی تھی اور اس پر دھیان نہیں دیتی تھی اسی لیے وہ چپ ہو جاتا ہے تب ہیاکی مارو ماں کہتا ہے تو ٹوہامرو کہتا ہے کہ ماں بھی میری ہے تب ہیاکی مارو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تم ابھی بھی ادھورے کیوں ہو جس پر ٹوہامرو کہتا ہے کہ میں ادھورہ نہیں ہوں اس کے بعد وہ دونوں چھت سے نیچے گر جاتے ہیں اور نیچے گرنے کے بعد بھی وہ فائٹ کرنے لگتے ہیں اتنے میں وہاں پر ڈرورو پہنچ جاتا ہے اور وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اتنے میں اسے وہ بڑا آدمی وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ اس بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تب وہ بڑا آدمی بتاتا ہے کہ ٹوہامرو کی ماں اس سیکرٹ راستے سے جا رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کونے سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ ڈرورو کو یہیں پر انتظار کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر ڈرورو کہتا ہے کہ میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں تو ٹوہامرو کی ماں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس میرے بیٹے کے ساتھ رہنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جھکائی بھی اس محل کے اندر ہوتا ہے اور دوسری طب ڈرورو کی ماں راستے کے انت پر پہنچ جاتی ہے پر وہاں کا دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے تب وہ اسے جو جو سے کھولنے لگتی ہے پر وہ نہیں کھولتا اتنے میں جھکائی اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور جھکائی ٹوہامرو کی ماں سے کہتا ہے کہ تو تم ہیا کی مارو کی ماں ہو کیونکہ اس کا چہرہ تم سے ملتا ہے تب ٹوہامرو کی ماں کہتی ہے کی تو تم کون ہو پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کی ہیا کی مارو اور ٹوہامرو ابھی بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہیا کی مارو ایک زودار وار ٹوہامرو پر کرتا ہے پر ہیا کی مارو ٹوہامرو کے سر کے اوپر سے اپنی تلوار سے وار کرتا ہے تو ٹوہامرو کہتا ہے کی تم نے مجھے کیوں نہیں مارا اس وار سے تم میرے سر کو الگ کر سکتے تھے اس پر ہیا کی مارو کہتا ہے کی میں نہیں جانتا پر تم میرے جیسے ہو ایک انسان اس پر ٹوہامرو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لائق نہیں ہوں اور کبھی بھی نہیں تھا تب ہیاکی مارو بیٹھ کر ٹوہامرو کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہال آف ہیل میں آخری دانب جاگ جاتا ہے اور وہ ٹوہامرو پر حاوی ہونے لگتا ہے تب ٹوہامرو اس دانب سے کہتا ہے کہ تم آسانی سے ہار مت ماننا اور وہ ہیاکی مارو سے کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھیں واپس دیتا ہوں اور وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شریر سے نکال دیتا ہے جسے ہیاکی مارو کی آنکھیں واپس آ جاتی ہے اور تب ہی سارے دانب ازاد ہونے لگتے ہیں اور یہ سب دروروں دیکھ رہا ہوتا ہے تب وہ اس کوں میں نیچے جاتا ہے اور اس بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایاکی مارو کے پیچھے زمین سے ایک دانب نکلتا ہے تب ایاکی مارو اس پر عملہ کر دیتا ہے اس کے بعد دو دانب گائب ہو جاتا ہے اور ایاکی مارو زمین پر گر جاتا ہے تب ہی ایاکی مارو کے اوپر ایک جلتی ہوئی لکڑی گرنے والی ہوتی ہے تب ٹوہامرو اسے وہاں سے اٹنے کو کہتا ہے پٹوہامرو وہیں گائل ہو جاتا ہے اتنے میں وہاں پٹوہامرو کی ماں اور جھکائی آ جاتا ہے جو ایہا کی مارو کو بچا لیتا ہے تب اس کی ماں اسے گلے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور جکائی اسے ایک مورتی دیتا ہے جو اس کی ماں کی مورتی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر ڈرورو بھی آ جاتا ہے اور تب ٹوہمرو کی ماں ایہا کی مارو کو وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے تب جکائی اسے اسی گفہ کے پاس چھول دیتا ہے جہاں سے ڈرورو آ رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس جاؤ جو تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اور تب ہی وہاں پر لکڑیاں گرنے لگتی ہے اور ایاکی مرو اندر گفہ میں چلا جاتا ہے اور ڈرورو وہاں پر پہنچ جاتا ہے تب ڈرورو ایاکی مرو کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ٹو آمرو کی ماں اس کے پاس جاتی ہے تو ٹو آمرو کہتا ہے کہ ممہ کیا آپ ہو تب اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی اور تب جھکائی کہتا ہے کہ آخر کار اس کا انت ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محل پوری ترہ جل جاتا ہے اور ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے اور یہ سب وہ بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ڈرورو اس کوئے سے آواز لگاتا ہے تب وہ بڑا کہتا ہے کہ کیا یہاکی مرو بھی تمہارے ساتھ ہے تو ڈرورو انہیں باہر کھنچنے کے لئے کہتا ہے تب ایہاکی مرو ڈرورو کو پکڑ کر اس رسی کو پکل لیتا ہے اور وہ گوڑا انہیں باہر کھنچنے لگتا ہے اور جب وہ اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو ایہاکی مرو کہتا ہے کہ آسمان بہت سندر ہے اور وہ ڈرورو کو بھی یہی بات کہتا ہے تو ڈرورو شرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے اور ڈرورو کہتا ہے کہ تو تم اب دیکھ سکتے ہو اور پھر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر بھکم پاتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈائیگو کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک سینک آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ محل میں آگ لگ چکی ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ تو ہامرو اور اس کی ماں گائب ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اتنے میں ڈائیگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آسا کراوالوں کو ہرا دیں گے اور وہ آگے کی طرف بھلنے لگتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہال آف ہیل میں آخری مورتی بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈرورو کو اسی گاؤں میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیمار لوگ تھے تب ایک آدمی ڈرورو سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود ہی اپنے گاؤں کو کھڑا کر سکے اور ہمیں نہ ہی تلوار بازی آتی ہے اس پر ڈرورو کہتا ہے کہ میں اس طاقت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں تو پیسو کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں کسی بھی سیمورائے اور دانوہ پر نربھر ہونے نہیں پڑے گا بس ہمیں پیسہ چاہیے تب وہ آدمی کہتا ہے کہ پر ہمیں پیسے کیسے ملیں گے تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم ایسے نہیں ہوتے یہ سنکر ڈرورو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں پر وہ یہاں سے تھوڑا دور ہے تب وہ آدمی کہتا ہے کہ تو وہ جگہ کہاں پر ہے تب ڈرورو کہتا ہے کہ تھوڑا آرام سے میں وہاں پر کچھ دنوں بعد جاؤں گا تو تم تیار رہنا اس کے بعد وہ اس بوڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ بوڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا بہت کمال کا ہے جس پر ڈھرورو کہتا ہے کہ تو تم ہماری باتیں سن رہے تھے اور تم نے ہی تو مجھے ان پیسوں کا استعمال کرنے کے بارے میں بتایا تھا تب وہ بوڑا آدمی کہتا ہے کہ ایک خود کا رجو بنانے کے بارے میں میں نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا اور آخر کار میں بھی ایک سیمرائے ہوں جس پر ڈھرورو حیران ہو جاتا ہے تب وہ بوڑا آدمی اسے پوچھتا ہے کہ ہیاکی مارو کہاں پر ہے ہیاکی مارو مجھے کھویا کھویا دکھتا ہے جب سے اس نے اس دن کو دیکھا تھا اس کے بعد ہم ہیاکی مارو کو دیکھتے ہیں جو کہیں پر جا رہا ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہال آف ہل میں جاتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ وہاں پر ڈائیگو ہوتا ہے تب ڈائیگو اسے دیکھ کر کہتا ہے تو تم نے دانوہ سے اپنا شریر واپس لے لیا ہے اور تمہیں یہ راجو کیسا دیکھ رہا ہے کیا یہ خوبصورت ہے جس پہ ہیاکی مارو منع کر دیتا ہے تب ڈائیگو کہتا ہے کہ اس راجو نے تمہارے کارن بہت جیل آئے اور ابھی بھی وہ تمہارے لئے اور جیلیں گے تب ڈائیگو کہتا ہے کہ پر میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا اگر مجھے کسی اور کی بلی بھی دینی پڑے تو میں دانوہ کو دوبارہ دوں گا تو ہیاکی مارو کہتا ہے کہ آپ میری فرد سے بلی دینا چاہتے ہو تو ڈائیگو کہتا ہے کیوں نہیں میں ایک سیمرائر آ جاؤں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیگو کے ہاتھوں سے کھون نکل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے بھی کھون نکلتا ہے اور تب وہ کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میں اپنے ایک ہی بیٹے تو آمرو سے پیار کروں گا اور تب ہیاکی مارو تلوار اٹھاتا ہے اور ایک حملہ کرتا ہے اس کے بعد ہم ڈرورو کو دیکھتے ہیں جو ہیاکی مارو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب وہ بڑا آدمی کہتا ہے کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا جس پہ ڈرورو کہتا ہے کہ نہیں اس نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا تب وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے جس پہ ڈرورو کہتا ہے کہ کیا مطلب جا چکا ہے تب وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میرا مطلب وہ ایک نئی آترہ پر جا چکا ہے جس پہ ڈرورو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا جس پر وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو ہیاکی مارو کا پورا جنم اس دنیا میں ابھی ابھی ہوا ہے جس پہ ڈرورو کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی شیطانی راستے کو چھوڑا ہے اب وہ انسانیت کے راستے پر چلے گا اس نے اپنی یاترہ میں بہت سے لوگوں کو مارا ہے اور پھر ہم ڈائیگو کو دیکھتے ہیں جس کے بگل میں یاکی مارو اپنی تلوار زمین میں ڈالتا ہے تو ڈائیگو کہتا ہے کہ ایسا کیوں اس پر یاکی مارو کہتا ہے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر میں چلنے والا ہوں اور وہ وہاں سے باہر جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہوں تو دانوہ کے راستے پر مت چلو اور وہ اپنی ماں کی موتی وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور ایسا کی مارو کے جانے کے بعد ڈائیگو کہتا ہے کہ اگر میں نے اس دن دانوہ سے سودا نہیں کیا ہوتا تو شاید تم اس راجعے کو اچھے سے سنبھالتے اور پھر ڈائیگو اپنے کھون والے آتوں کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگتا ہے اور پھر ہم آیا کی مارو کو دیکھتے ہیں جو ایک پہاڑ پر ہوتا ہے اور دوسری طرف ڈرورو اس گاؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ آیا کی مارو میں تمہارا انتظار کروں گا اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈرورو اپنے راستے پر چلتا ہے اور آیا کی مارو اپنی یاترہ کو شروع کرتا ہے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرورو ایک لڑکی ہوتی ہے اور سیزن ون اپیسوڈ چوبیس یہیں پر ختم ہو جاتا ہے